بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چنہ دال سے بن کباب اور یہ بہت ہی مزیدار سی رسیپی ہے اور اپن سروٹ کے خاص رسیپی ہے جسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بچ چنیل پر نئے ہیں ہمارے تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرسٹ کر دیجئے تاکہ ہر آنے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیں ہم لیتے ہیں ون این ہاف کب چنہ دال لیں گے اس کو سوک کریں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اسے پریشر کوکر میں پریشر دے دیں گے چنہ دال پریشر کوکر میں ڈالی ہے ون انین اور دس سے پارہ آدت ہری مرچ لال مرچے ہیں اور ایک بادیان کا پھول ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے دارچی نیوی سکوڑا لیسے نہیں درکھ پوٹے ہوا آپ اس میں اiked کریں گے تازہ اٹ کریں گے تو زیادہ اچھا فلیور آتا ہے لیسے نمک نمک ڈالیں گے اس میں ال teeser کھریں گے ہ estanی کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کریں گے دلی کپ پانی یہ کپ ، جس سے میں نے میجر کیا ہے دلی ہے میں نے کپ �anyard provider کریف 오کر ا گا۔ پرشیر کو گر زیادہ ٹائم لی ہوتا ہے تو آپ نے حساب سے اسے پرشیر دے دیجئے دال اچھی طرح سے گلچو کیے دیکھیں پانی اس کا سکانہ ہے اور اس کو ہم ایک اور لکھ پارٹ میں نکال لیں گے اور اس کا پانی سکا دیں گے پانی بالکل سکانے کے بعد میں نے ہینڈ مکسی سے اس کو مکس کر لیا ہے اس طرح دال کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے دال اچھی طرح سے میش ہو چکی اس طرح ماں مسائلے سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایک لارش آلو جو ہے اس کو بوئل کریں گے اور اس میں اٹ کر لیں گے اس کو میش کر لیں گے حاصل کے مدد سے آلو سے یہ ہے کہ اس کی بائنڈی اچھی رہتی ہے اور دل بکھرنے ہی نہیں پاتی ہے اس کو میش کرنے کے بعد ہم نے گرین چیلی ٹو ٹیبل سپون نٹ کیا ہے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ٹو ٹیبل سپون تھرش دھنیا لیا ہے چاپ کیوی پیاس لیا ہے ایک میڈیم سائز کی ایک ٹیبل سپون جو ہے دھنیا پاورڈر دھنیا لیا ہے اس کو کرش کر لیا تھا مام دستے میں اور اس کے ساتھ ٹی سپون جو ہے زیرہ پاورڈر لیا ہے میں نے کالا نمک جو ہے ہاف ٹی سپون اس میں اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کے مدد سے دال آلوڑی کلی بھی ہے آلو بوائل ہے میش ہے اور تمام جو گرین مسالہ ہے فریش مسالہ ہے اس کو اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے تک اچھی پائنڈی ہو جائے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چاٹ مسالہ اٹ کریں گے چاٹ مسالہ جو ہے ون ٹیبل سپون اٹ کر لیں آپ اس میں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے پھر ہم نے ہاتھوں میں آئل لگا ہے اور اس میں تھوڑا سا ماؤنڈ لیں گے اگر آپ کے پاس مولٹ ہے تو اس سے مولٹ سے آپ کباب بنا سکتے ہیں ادروائز کوئی بھی جار کر دھکل لیں اس میں پلاسٹک شیف ٹکیں اور اس کو اس طرح مولڈ میں رکھ کر ایک شیپ دیدیں کباب کا اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیجئے کیونکہ ہاتھ میں میرے آئل لگا ہے دل جو ہے میرے ہاتھ میں لگنے رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو مولڈ سے نکالیں گے ٹھیکنیس آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ہزارا سا آئل لگائیں ہاتھ میں اور کباب کی طرح اس کو دے دیں مگر ہم بزار کی طرح بنا رہے ہیں تو اس کو بزار پر لگ دیا ہے بلکل ویسی تیار ہو چکا ہے ایک پین میں میں نے آئل گرم کیا ہے ہم دو طرح سے بنائیں گے ہم نے آل پورپس فلاور اور میدل یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم میدے میں سب سے پہلے ڈپ کریں گے اچی طرح سب کوٹ کریں گے میدے میں میدے میں کوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے ایک انڈہ ہم نے پھیٹ کر رکھا ہے انڈے میں ٹپ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں اگر انڈے کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو دیرک آپ اس طرح فرائی کر لیں آپ نے میدے میں کوٹ کیا ہے اور اس طرح فرائی کر لیں میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے ایک طرح سے فرائی ہو جائے انس سے سات منٹ لگیں گے پھر اس کو پلٹ دیں گے اب دوسرے طریقے میں بتاتے ہیں تو دوسرے طریقے اسے ہم نے جو فرائی کیے اس میں ہم نے انڈے کی کوڑنگ کے ساتھ فرائی کیا ہے یہ دیکھا ایک انڈہ پھٹ لئیجئے دونوں آپ کے پاس آپ سے انڈے کو ہم نے پھٹ لیا ہے پھر اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور ڈیپ فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے میدے سے ڈیپ فرائی کیا تو میدے میں اچھے طرح سے کوٹ کر لیا تھا یا میدہ نہیں میدہ یا پھر چاول کا آٹا ہے ہو تو چاول کا آٹا بھی کر سکتے آپ یا پھر میدہ دونوں میں کوٹ کر کے آپ کو اس طرح فرائی کر لیں یا دوسرے طریقہ یہ ہے آپ انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کریں اور اس کو فرائی کر دیں بالکل شامی کباب کا لک آئے گا اس میں اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کھانے میں کہ یہ شامی کباب ہے یا پھر آپ دال کا کباب اچھی طرح میں نے اڈے میں کوٹ کر لیا ہے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں ایک ہی کر کے سارے فرائی کر لیں گے اس میں تھوڑی سی اعتیاد کرنے یہ ہوتی ہے کہ آپ جب میدے میں ڈپ کر کے کوٹ کر کے آپ کو فرائی کریں گے تو اس کو جلدی نہیں پلٹانا ہے ورنہ وہ بکھر جائیں گے ایک طرح سے اچھی طرح سے پک جائیں تو پھر اس کو آپ پلٹ سکتے ہیں دال کے کباب تیار ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل بکھ رہی نہیں ہے یہ انڈے کی کوڈنگ کے ساتھ جو میں نے فرائی کیا ہے اور دال کی کوڈنگ کے ساتھ میں نے فرائی کیا تو اس کو آپ جب ٹرن کریں گے تو تھوڑی سی دیر میں کیجئے پانچ منٹ یا سات منٹ کے بعد اس کو ٹرن کیجئے دال کے کباب بلکل تیار ہیں ہمارے اور ہم اسے سمبل کرتے ہیں من کے باب کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ سارے کباب پنا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں دال کے کباب بلکل بکھ رہی نہیں ہے آپ بلکل شامی کباب کی طرح ذائقہ تھا اس کا اس کو آپ سنیکٹر طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں افتار میں میں اور سائٹ سائٹ ڈیش کے طور پر بھی رکھ کر آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تھوڑی سی پیاس اور تہی کے راتے کے ساتھ کباب بلکل تیار ہیں اب ہم اس کے بند کے ساتھ جو چکنیاں بنائیں گے تو اس کی تیاری کرتے ہیں ایک بنچ میں نے ہر دنیا لیا ہے سات سے آٹھ ادھر ہری مرچے لیا ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی سمپل سا دہی کر آئیتا ہم بنا رہے ہوں اور اس کو مکس دیں گے مکس کر لیں گے ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے اور اس مکسٹر کو اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ پارڈ لیا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک اور اس کو اچھے جانا سے پھیٹ لیں گے ہم یہ ہمارا دہی کرائیتا تیار ہے جو ہمیں بن کے ساتھ دہی چٹنی میں سرف کریں گے میں نے بن کو ہلکا سا ٹوست کر لیا تھا فرائی پین میں تھوڑا سا گھی دل کر پھر اس میں ہم دہی کر آئیتا ہے جو اب یہ ہم نے بنایا ہے اس کو ہم اوپر سے پور کریں گے سپلٹ کریں گے باری کٹیوی لچھے دارا پیاس کاٹیں اس کے ساتھ سرف کیجئے پرکل سٹریٹ سٹائل میں جس طرح ملتی ہے ویسے ہی ہم نے اس کو کٹ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم دال کا کھباب رکھیں گے دال کا کھباب رکھنے کے بعد اب ہم اس میں پیاس رکھیں گے اس کے اپر لچھے دار پیاس اس کو پیاس کو کٹ کر میں نے پانی میں ڈال لیا تھا تاکہ اس کا جو کلر ہے اور اس کی تازگی ویسی برکرار رہا ہے پھر ہلکا سا ٹیشو پیپر میں سکریز کر لیا تھا اس کا پانی نکال کر پھر میں نے اس کھباب پر رکھا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے پر ہم نے تھوڑا سا دہی ایٹ کیا ہے اور اس کو اس کا جو فائنل ٹچ ہے اس کو فائنل کیا ہے اس طرح سے آپ سرف کیجئے افتار میں اور دینر میں مزیدار سے دال کے کباب تیار ہیں اور اس کا ذائقہ اس قدر اچھا ہے کہ مانو ہی نہیں ہوتا ہے یہ شامی کباب ہیں یا پھر دال کے کباب ہیں اسے ضرور بنائیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ذائقہ ضرور کیجئے بہت ہی جل ملتا ہے کے لیے ریسپک ساتھ اللہ حافظ بہت ہی جل ملتا ہے